جہاز آرام سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہوا میں ڈولنے لگا سب مسافر ڈر گئے کچھ زور زور سے چیخنے لگے کچھ مسافر دعائے پڑھنے لگے پیلٹ جہاز پر کسی صورت کابو نہیں کر پا رہا تھا اس کا رابطہ کنٹرول روم سے بھی نہیں ہو پا رہا تھا جہاز تیزی سے زمین کی طرف گر رہا تھا سب مسافر ڈر کے مارے رو رہے تھے آخر جہاز تباہ ہو گیا جس جگہ جہاز تباہ ہوا تھا یہ افریقہ کا ایک گھنہ جنگل تھا وہ ازاتی طور پر تمام مسافر محفوظ رہے کچھ مسافر کو معمولی خراشی آئی تھی سب مسافر جہاز سے بیر نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے جس نے انہیں بڑے حادثے میں محفوظ رکھا سب مسافر پریشان دکھائی دے رہے تھے اس گھنے جنگل میں مدد کا ملنا مشکل تھا آخر رحمت کر کے سب لوگ ایک سمت کی طرف چل پڑے اچانک انہیں کچھ جنگلی لوگ نظر ہے جنہوں نے درختوں کے پتوں کے لباس پہن رکھا تھا سب مسافر انہیں دے کر ڈر گئے وہ سمجھے کہ یہ آدم خور جنگلی ہیں لیکن وہ لوگ آدم خور نہیں تھے جہاز کے پیلٹ نے انہیں اشاروں میں سمجھایا کہ کیسے ان کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ مسیبت میں ہیں وہ جنگلی ان کی بات سمجھ گئے اور انہیں اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار تھوڑی بہت ان کی زمان جانتا تھا اتنے سب مسافروں کی یہ ہرن کے گوشت اور جنگلی پھلوں سے خاطر تواز ہو گی وہ سب مسافر جنگلیوں کے رکھ سے بھی لطفہ اندوز ہوئے سب جنگلیوں نے بہت ساری لکڑیا جامع کر کے آگ لگائی تاکہ اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو وہ ان مسافروں کو ان کے ملک واپس جانے میں مدد کرے ایک دن بعد وہاں سے ایک جہاز گزرا تو وہ آگ کے علاؤ کو دیکھ کر نیچے اترہا اتفاق سے وہ جہاز انہی کے ملک کا تھا وہ سب مسافر اپنے ملک جانے کے لئے جہاز میں سوار ہو گئے سب جنگلیوں نے نم آنکھوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا سب جنگلیوں نے نم آنکھوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا